موسیقی 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 کاریکر نے بتایا کہ وہ دیپاولی سے پہلے منائی جانے والا کروہ چوتھ کے تیار کو لے کر مٹی کے کروے بناتے ہیں اور اس کے بعد دیپاولی کے تیاری میں جڑ جاتے ہیں کروے بنانے میں کافی شمع لگتا ہے اور سکنے کے بعد ان پر رنگ آدھی کر بازار میں بکری کے لیے بھیجا جاتا ہے امید ہے کہ اس بار کروہ چوتھ پر اچھی بکری ہوگی